اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید میں آپ کا روحانی معالی ڈاکٹر محمد ارشد آج میں جس تعویز اور وظیفے پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے آنکھوں کی بنائی کو تیز کرنے اور آنکھوں سے متعلقہ تمام امراض کی شفاہ کے لیے بہت ہی امدہ تعویز اور وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو آج کا تعویز ہے یہ سورہ نباق کا نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا آزمدہ ہوا اور مجرب تعویز ہے اور جو وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گا یہ حضرت خیضر علیہ السلام کا بتایا ہوا آنکھوں کے تمام امراض کا وظیفہ ہے اس نقش کو لکھنے کے لیے اور اجادت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے مزید اجادت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے اس تعویز کو لکھنے کے لیے آپ نے بابوزو ہونا ہے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں اور بعد نماز فجر یا بعد نماز اثر آپ نے اس نقش کو تحریر کرنا ہے اس نقش کو آپ نے کسی سفیت کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے یا زافران کی مدد سے تحریر کر لینا ہے اور تحریر کرنے کے بعد آپ نے اس کو موم جامع کرنا ہے موم جامع کرنے کے بعد اس کو آپ نے گلے میں لٹکا لینا ہے یا بازو میں باندھ لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو بنائی ہے وہ اللہ کے حکم سے تیز ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ جو نقش ہے وہ سامنے ہم نے سکرین پر دکھا دیا ہے یہ نقش سورہ نبا کا لکھا ہوا نقش سلمانی ہے اب یہ جو نقش دکھایا گیا ہے اوپر اور نیچے یہ ایک ہی نقش ہے لیکن دو مختلف زبانوں میں ہم نے بیان کر دیا ہے لکھ دیا ہے کیونکہ کچھ بہن بھائی جو ہیں وہ کمکس کرتے ہیں کہ ہمیں جو یہ جو اردو والی رائٹنگ ہے یہ سمجھ نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ تعویز یا نقش جو ہے صحیح طریقے سے نہیں لکھ پاتے اور غلطی کی وجہ سے جو ہے اس کا اثر نہیں ہو پاتا کیونکہ تعویز اور نقش لکھنے کے لیے جو ہے وہ تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے پاک صاحب کپڑے پیننا پاک صاحب جگہ کا ہونا بابضو ہونا اور صحیح طریقے سے لکھنا تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی ایک زبان میں آپ نے نقش کو تحریر کر لینا ہے چاہے آپ اس اردو میں لکھنے یا یہ نمیریکلز نمبر نیچے ہم نے لکھے ہوئے ہیں یا آپ نے اس میں تحریر کر لینا ہے کسی ایک میں تحریر کر کے اس کو موم جامعے کر کے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے اور ساتھ آپ نے کوئی مٹھی چیز جو ہے کسی غریبوں میں بچوں میں جو ہے وہ آپ نے زکاة کے طور پر تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کے اثر کو ہم کمپلیٹلی طور پر آزما سکیں انشاءاللہ یہ بہت ہی اندہ اور لا جواب تعویز ہے اور اس نقش کے ساتھ آپ نے اپنی روز مرہ زندگی میں یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس وظیفہ کو آپ نے لازمی طور پر جو ہے وہ پڑھنا ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا آنکھوں کے تمام امراض کا لا جواب علاج ہے مجربات دیر بھی میں لکھا ہے کہ ایک سال مر سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام سے اس نے اپنی آنکھوں کی بنائی کے متعلق اور بیماری کے متعلق پوچھا کہ میں بارہا اس کی عدویات لے چکا ہوں لیکن یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا اور یہ وظیفہ بتایا کہ دوران اعزان جب شفیع روز جزا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر ملے اور کہے کہ محبن بحبیبی وقوط این محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ کر جو ہے اپنے انگوٹھوں کو اس طرح ہونک مار کے اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ مل لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو آنکھوں کی بیماری ہے یا آنکھوں کی جو بنائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اگر پلس آپ اس کو کسی پانی پر دم کر کے وہ آپ پی لیں تو اس سے بھی کافی افاقہ ہوگا لگن اگر آپ اس نقش کو جو ہم نے بتایا ہے وہ گلے میں ڈال لیں پلس جو آپ کو یہ سامنے ہم نے وظیفہ بیان کی ہے جو حضر حضر علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے اس طرح انگوٹھوں پہ آپ نے پھونک مارنی ہے اور اس کو آپ نے اس طرح اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ لگا لینا ہے تو ہر نماز کے بعد آپ نے اسی طرح جو ہے نماز میں اس کو دہرانا ہے تو انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کے جس قسم کی مرضی بیماری ہو آنکھوں کی چاہے وہ بصیرت کے مطالق ہو یا کوئی الرجی کے مطالق ہو یا کوئی موتیہ ہو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آہستہ آہستہ آپ کی آنکھوں کا تمام مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے ازمائیے گا اسے انشاءاللہ مجرب تعویز ہے وظیفہ ہے اور کئی بارکات آزمدہ ہوا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم سلام علیکم